وہوں بھی طور پر اللہ رب العزت کے دیار کے بطانے وہ بھی ایک انسان جو اللہ رب العزت پر مختا ایمان رکھتا ہے موحف ہے تو وہ بھی پرستا ہے اپنے ایمانی رسول اور مختبی کی طرح پر ایسا جہاں قبیلہ گناہ اس طرح کا اصدر یہ جرم کا اتقا ممکن نہیں کرتا اکثر یہ کون لوگ کٹ رہے جو ممومی نہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ قسم کے تو وہ آدمی جو خودکشی کا تاہدت ہے وہ مسلمان ہے مانا یہ ہے کہ اللہ ہمارت پختا اور طریقے سے ایمان میں رسول پر پختگی نہیں ہے جس میرا پر اصدر کرتا اللہ کافر تو کافر تو اللہ کی رحمت سے مایوس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خیتاب کرتے ہیں فرمایا ہے کہ تم پر کتنی بھی اتقایی پائے پریشانیاں ہیں اسے چھے لو سب کا جہاں 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 بہت اچھا ہے وہ بس شخصہ بھی پتیر کہے ہیں انہیں جہاں بتایا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوشی ہے یہ ہے یہ انسان بائیسیت مومن کے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے یہ کو مومن جو اللہ رب العزت کے قدر اور قدر پر ایمان قدر پر ایمان لانا بھی ایمان کے ساکھ چھے ساکھوں میں سے ایک ساکھ تحتیر جہے دھائی ہو یہ بھولی ہر حال میں ایک انسان کو تحتیر پر ایمان رکھنا ضروری میں گئے اس پر ایمان کے گوئے ایمان کا ملی یہ ایک روح نہیں یہ ایک جد کا گوئے کی آپ ماننے والی اب اگر ایسا انسان وہی مومن خودکشی کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کے رحمت سے پائیم اور یہ کافر قسم کے لوگ اور کمراہ قسم کے لوگ جانا ایمان کے اندر کے لوگ پختان نہیں ہے اس طرح کا ایک دام کرتے ہیں رہے وہ افراد جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں اسلام کے وہ دونوں جو اللہ رب العزت کو مانتے ہیں جانتے ہیں وہ اس طرح کے مانسوبہ بننی کے ساتھ خودکشی کرے اپنے ہاک کو ہلاک کا جارے مان جارے وہ نہیں کریں ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمان آدمی اس کو یہ یقین ہے کہ مجھ پر جو بھی دنیا کے اندر مسئیبتیں آئیں ہیں جو بھی پریشانیاں آئیں ہیں یہ اللہ رب العزت میرے پناہوں کا کفانہ بنا دیں گے اگر یہ یقین ہے کہ آمدہ رب العزت اگر یہ سمجھے گا کہ ہمارے دینے یہ تکالیف آئیں جو آدمائشہ آئیں ہیں یہ ہمارے دین ہے کفارہ ہمارے قناہوں کی کفارہ کا سبب ابھی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو کوئی دائمی بھی مارے لاحق نہیں ہو دی کوئی غم نہیں پہنٹا اندھر و مدام کا پیگر نہیں پاتا وگاں عقد کا دفعہ ہے کوئی بھی تکلیف بڑی تکلیف، چھوٹی تکلیف ہاں ترشو کا یہاں تک کی گاڑا جو چُبھلانے پر میں ہاں ترشو کا اللہ تیجو شاکہ اللہ کب فیرہ بھی ہاں خطایا اللہ نے اپنی ایند اس مسلمان آدمی کے قناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں ایک مسلمان پر جب تکلیف آتی ہے جاہے وہ بجدی تکلیف بیماریوں کی شکل میں جاہی تکلیف مالی تکلیف ہاں باہی جائے تکلیف وہاں شرطی تکلیف گانے کی جدتی بھی تکلیف ہیں یہ تمام کچھ نہیں لیتا ہے اللہ نے اپنی ایند کی طرف سے ہاں اس کے ادارے کے لئے بھی اللہ رب العزت اگر کسی انسان کو تکلیفوں میں مطلع کرے آدمائش میں مطلع کرے تو اس کے ادارے کے لئے بھی کوشش کرنا چاہیے نہ کہ اس کا حلیہ ہے جب پہ آپ ماماں جائے اللہ رب العزت اگر آپ کو تکلیف میں مطلع کرتا ہے اس کا حل یہ ہے کہ رب کی جانب روجو کیجے احنابت کیجے تو آئے کیجے تو مختلف امران مختلف افکار کی شکل میں موجود ہیں مجھے موسیقی